ہاتھی دردی پر آئے تھے جنہیں ہم پروبوسیڈیا کے نام سے جانتے ہیں وہ پانی کے جیر تھے اور انہیں کے بنشچ پڑے اور وشال ہاتھی بنے ان سمیں ہاتھیوں کی گل گیارہ پر جاتیا تھیں جسے کچھ اس پرکار بباجت کیا گیا ہے جو سب سے آخری پر جاتی تھی وہ تھی اولی محمد اولی محمد اس لئے کہتے تھے کیونکہ ان کے شریع پر بہت گھنے اور زیادہ پان ہوتی تھے وہی پر جاتی دس ہزار سال پہلے ہی بلکت ہو چکی ہے اور آج کے سمیں میں ہاتھی کی صرف تین پر جاتیاں ہی بچے ہوئی ہیں جو کہ ایشیا اور آفریقہ میں پائی جاتی ہیں جنہیں ہم آفریقی بوش ہاتھی آفریقی جنگلی ہاتھی اور ایشیا ہاتھی کے نام سے جانتے ہیں ہاتھی کے قریبی دو رشتہ دار آج بھی پائے جاتے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں جنہیں ہم مینیٹیز اینڈ ڈگونگز کے نام سے جانتے ہیں آفریقی ہاتھی اور ایشیا ہاتھی میں کچھ انتر ہوتا ہے آفریقی ہاتھی کے کان بڑی ہوتے ہیں جو ان کے کاندے کو ڈک دیتے ہیں اور ایشیا ہاتھی کے کان آفریقی ہاتھی کی تننا میں چھوٹے ہوتے ہیں آفریقی ہاتھی کی سونڈ میں دو انگلیا ہوتی ہیں جو چیزیں اٹھانے اور پکڑنے کے کام آتی ہیں اتنی لچھلی اور صدق ہوتی ہے کہ گھاس کا پتہ بھی اٹھا سکتی ہے اور بڑے پیڑ کے پوتے کو سمید سے اکھاڑ بھی سکتی ہے لیکن ایشیا ہاتھی کی سونڈ میں صرف ایک ہی انگلی ہوتی ہے جو کھانا بڑھورنے اور پیڑوں کی چھان لگانے کے کام آتی ہے آفریقی ہاتھی کے سر کا اوپری حصہ بھی گول آکار کا ہوتا ہے اور ایشیا ہاتھی کے سر کا اوپری حصہ انڈا ہوتا ہے جس میں دو گول آکار کا بھاگ دکھتا ہے آفریقی ہاتھی کا قط 9 سے 13 فٹ تک کا ہو سکتا ہے اور ایشیا ہاتھی کا قط 6 سے 9 فٹ تک کا ہوتا ہے آفریقی ہاتھی کا وزن بھی 4000 سے 7000 کلو تک کا ہو سکتا ہے اور ایشیا ہاتھی کا وزن بھی 3000 سے 6000 کلو تک کا ہو سکتا ہے اتنا وزن ہونے کے بعد بھی بڑی آسانی سے ہاتھی پانی میں تیر سکتے ہیں آفریقی ہاتھی کے پچھلے پیر کی انگلیاں تین ہوتی ہیں اور آگے کے پیر کی انگلیاں چار سے پانچ ہوتی ہیں اور عیشہ ہاتھی کے پچھلے پیر کی انگلیاں چار ہوتی ہیں اور آگے کے پیر کی انگلیاں پانچ ہوتی ہیں آفریقی ہاتھی کی پیٹ تپی ہوئی ہوتی ہے ان کے کاندے کے برابر اور ایشیہ ہاتھی کی پیٹ اونچی اور کولا کارکی ہوتی ہے ہاتھی کا دماغ بھی دھرتی کے سبھی جاموروں سے بڑا ہوتا ہے یہاں تک ہی ہمارے دماغ سے بھی بڑا بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہاتھی اپنی سونڈ سے پانی پیتے ہیں ذراسل احسان نہیں ہے ہاتھی اپنی سونڈ میں پانی جمع کرتے ہیں اور اپنے موں میں چھوڑتے ہیں اس طرح ایک بڑا ہاتھی ایک باری میں دس لیٹر تک پانی پی سکتا ہے ہاتھی پورے دم چار سو پانٹ تک کھانا کھا لیتے ہیں یعنی کی ایک سو اسی کلو کھانا کھاتے ہیں ہاتھی بات کرنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں بے گھر را کر یا چنچاڑ کر بات کر سکتے ہیں ہاتھی اتنی دھیمی آز سے بات کر سکتے ہیں جسے ہم اور آپ نہیں سن سکتے لیکن کئی میل دور دوسرے ہاتھی اسے سن سکتے ہیں ہاتھی اکثر چھنڈ میں ہی رہتے ہیں لیکن زیادہ تر نر ہاتھی جب بڑے ہو جاتے ہیں بے چھنڈ چھوڑ کر اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں جب ہتنی گربتی ہوتی ہے تب اس کا گرب بائیس مینوں کا ہوتا ہے جو کی باقی جانوروں کے گرب سمیں کی دلنا میں بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہاتھی کا بچہ جن لیتا ہے تب اس کا وزن سو سے ایک سو چھار کی لوگ تک کا ہو سکتا ہے جن لینے کے کچھ ہی سمیں بعد وہ چھننا بھی سیکھ جاتا ہے ہاتھی کا بچہ چار سال تک اپنی ماں کا دودھ بیتا ہے ہاتھی کے بچے کے دودھ کے دادھ بھی ہوتے ہیں جو جن کے ایک سال بعد ہی گر جاتے ہیں ایک بڑے ہاتھی کے دادھ تین میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں یعنی کے دس ویٹ سے بھی زیادہ لمبے دوستوں اس ویڈیو میں دیکھئی چانکاری آپ کو دلچسپ لگتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کا سبسکرائب کیجئے ہم ایسے دلچسپ اور اوپیوگیت ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہے گے دنیا بات